ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک وعدہ تھا مرانا فضل رحمان صاحب کا اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی وہ عید کے بعد بھرپور طریقے سے وہ آپ کے عوامی موبیلائزیشن کریں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور اس سلسلے میں پی ایم ایل این بھی پوری طرح میاں ناظرین صاحب بھی اس کے لئے تیار ہیں ابھی جو حالیہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو موقع مل گیا ہے عید کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت جو مسجد اخصہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے بہت زبردست انہوں نے اپنا عوامی مظاہرہ کیا اور دوسرا وہ کرنے والے ہیں تو یہ اپنے ورکر کو تو انہوں نے موبیلائز کرنا شروع کر دیا اور بہت تیزی سے ان کے ورکر موبیلائز ہوتے ہیں ویسے ایک بات بتا دوں مولانا فضل احمان کے جو ورکر ہیں جو لوگ ہیں جو ان کے سٹریٹ پاور ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب کی اگر آواز نکلے گی تو وہ اپنے کونے قدروں سے اپنے گھروں سے اپنے کانکاؤں سے مدرسوں سے ہر جگہ سے نکل آئیں گے مولانا فضل احمان سے ان کے ورکر اتنی محبت کرتے ہیں بہت کم کسی سیاسی جماعت میں دیکھا ہے ایک پاکستان عوامی تحریک میں دیکھا ہے میں نے جو لبیک کہہ دیتے ہیں کسی بھی صورت میں ہو کیا حال ہو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے جو ورکر ہیں انہوں نے آپ کا وہ اپنا کس طریقے سے ان کے کنٹینر کو گھیرا تھا میں ایک اور بہت اہم بات پاکستان عوامی تحریک کے ورکروں سے حوالے سے بتایتا ہوں کہ جب شیلنگ شروع ہوئی تھی اور یہ میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب شیلنگ شروع ہوئی تھی اور اسلام اور عمران خان صاحب اور ان کے ٹائگرز اور ان کے جلوس جب وہاں پہنچے تھے آپ کے اسلام آباد اور پھر وہ جو گاڑی میں تھے اور جب شیلنگ شروع ہوئی اور پولیس نے شیلنگ کی تو ان کے تو ٹائگرز بھاگ گئے تھے تو اس وقت جانتے ہیں کیا ہوا تو اس وقت میں ایک بہت اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں آج بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تزدیق کر سکتے ہیں آپ پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں سے کہ عمران خان صاحب اس بغدر سے اس پولیس کے پریشر سے اس گیس سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا اس وقت کھڑے ہو کر اور ان کے ٹائگرز جب بھاگ گئے تھے وہاں سے تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ٹریور کو اپنے ناراض ہو رہے تھے کہ گاڑی مورو اور چلو واپس مثلا وہ واپس جانا چاہ رہے تھے وہاں سے کیا نام ہے اسلام آباد میں جو وہ آپ کے پہنچے تھے وہاں ڈیرہ اور بڑی بڑی باتیں تھی تو وہ واپس جا رہے تھے اگر ان کا ٹریور جو ہے اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں عمران خان نے سختی سے کہا کہ واپس چلو وہ تو پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تھے جو لیڈ گئے زمین میں اور گاڑیوں کو روکا ان کے ڈاکٹر تاہل قادری کے کہنے کے بعد کہ جی آپ پہ پازت کریں عمران خان کی تو کہنے کا مطلب ہے کہ مولا پازور احمان صاحب کے جو ورکر ہیں وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں اب آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ جی اب موبیلائزیشن شروع ہونے والی ہے اور ایک پی ڈی ایم کی ابھی اجلاس ہے اور اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا میں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلکل تیار ہے پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے لیکن پی ڈی ایم میں اصل فیصلہ جو بھی کریں گے وہ تو مولا پازور احمان صاحب نے کرنا ہے لیکن پی ڈی ایم میں پی ایم ایلن کے دو پوائنٹ اف یو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو لینے کے لیے میں آپ کو واضح طور بتا رہا ہوں دو پوائنٹ اف یو ہیں شاہد خاکان ابباسی یا وہ اس قسم کے لوگ وہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی آئے ان کا پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو لانے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ان کا ایک بیان بھی موجود ہے میں کوڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن جو شہباز شریف ہے وہ پوری طرح چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے پی ڈی ایم کا حصہ دوبارہ بنیں یہ میں نے کہا آپ کو نیوز دی اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں کہ جناب بجٹ کے بعد میں نے کہا تھا کہ جی آدم اعتماد لائے جا سکتا ہے اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے مارشل اللہ کے حالات بھی پیدا کیا سکتے ہیں تو آدم اعتماد لانے کی چانسز ہیں اور آدم اعتماد کے لیے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے آپ کے شہباز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہیں فیصلہ جو ہے وہی کریں گے مرانا فضل اعمان بھی کسی حد تک راضی ہیں نواز شریف صاحب کو اس پہ آن بورڈ لینا ہے کہ جی آدم اعتماد لائی جائے اب آدم اعتماد وہ بیٹل پلیس ہے پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یہ بغیر آپ نہیں جیت سکتے کسی صورت میں نہیں جیت سکتے چاہے تین سو بیالی سراکین آپ کے حمایت میں کیوں نہ ہو یہ پاکستان کے سسٹم کا قصصہ ہے جو ہم بتا رہا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم اعتماد کامیاب ہوگی یہ بھی لکھ لیجئے جس دن آدم اعتماد اسلام آباد میں یا پنجاب میں آئی وہ کامیاب ہوگی کیوں کیونکہ عددی اکثریت بھی ان کے پاس ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی اس میں سپورٹ ہوگی یہ بھی آپ لکھ لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بات پر معاملات ذرا سا دلے ہیں کہ آدم اعتماد مرکز میں پہلے لائے جائے یا پنجاب میں پہلے لائے جائے آدم اعتماد مرکز میں پہلے لائے جائے یا پنجاب میں لائے جائے اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف رائے ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی رائے یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی رائے یہ ہے کہ آدم اعتماد شروع کیا جائے پنجاب سے اس میں شہباز شریف بھی کسی حد تک راضی ہیں کہ جی پنجاب سے آدم اعتماد لائے جائے لیکن فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا اور مرانا فضل احمان صاحب کا انہوں نے فائنل فیصلہ کرنا ہے کہ آدم اعتماد مرکز میں آئے یا آدم اعتماد پنجاب میں آئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں جگہ آئے گا جو میں نے کہہ دیا تو اس میں کامیابی ہیں سو فیصد ہیں آدم اعتماد فیل نہیں ہوں گی کبھی اپوزیشن یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں کبھی اپوزیشن خاص طور پر مرانا فضل احمان صاحب میاں نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب لاول تو ابھی نئے ہیں یہ یا اور دوسری سیاسی جماعتیں کبھی اس بیٹل پلیس پہ اب نہیں کھیلیں گی جس بیٹل پلیس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیٹل پلیس کلا جاتا ہے یعنی پارلیمنٹ وہ ادم اعتماد اسی صورت میں یہ تمام جماعتیں آنگی جائیں گی جب ایک چوتھی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پنجاب پہلے یا اسلامباد پہلے اب آتے ہیں کہ پنجاب اگر پہلے ہوتی ہے تو وزیرحالہ کون ہوگا آج کے لئے ایک بڑی نیوز چل رہی ہے کہ جناب چودری نصار صاحب جو ہیں ان کو وہ رکنیت لے رہے ہیں اور وہ آپ کے وزیرحالہ ہوں گے دیکھیں چودری نصار اسٹیبلشمنٹ کے تو بہت گوڈ بک میں ہے لیکن پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تو گوڈ بک میں نہیں ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے گوڈ بک میں تو نہیں ہے نا تو کیا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ادم اعتماد لائیں اور ادم اعتماد لانے کے بعد چودری انسان کے حوالے کر دیں ایسا کیسے ممکن ہے میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں میں آپ کو بتانے کو تیار ہوں کہ اگر کبھی یہ فیصلہ بھی کرنا ہوا کہ مرکز میں وزیرعظم چاہیے یا پنجاب میں وزیرعالہ چاہیے پی ایم ایل این کو تو پی ایم ایل این فیصلہ کرے گی کہ وہ پنجاب کا وزیرعالہ کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیں گے مرکز چھوڑنا چاہیے پنجاب بہت بڑی طاقت ہے کوئی سیاسی جماعت جو سمجھتی ہے ان چیزوں کو وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ وہ پنجاب کو چھوڑ کے مرکز میں چلی جائے پنجاب بہت بڑی طاقت ہے اور جو پنجاب میں جیتا ہے وہی مرکز میں جیتا ہے جو پنجاب میں رہے گا وہ مرکز کے لیے بہت بڑا تھریٹ رہے گا تو یہ بات تیہ ہے کہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب مرکز میں وزیراعظم بن جائے اور چودری نصار کو یا پرویز علاہی کو یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی کو یا کسی اور آدمی کو جو ہے وہ پنجاب دے دیں نہیں یہ میں آپ کو بہت اندر کی نیوز دے رہا ہوں کہ جب بھی وزیراعلا آئے گا جب بھی وہ چینج کریں گے آج وزیراعلا وہ لے آ سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی اور سپورٹ کرے نہ کرے لیکن پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ تیار ہیں پی ایم ایل این ان سے وعدہ کر لے کہ ہم ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو وہ تو سارے میمبر تیار ہیں جوائن کر لے کے لیے اور آج ادم اعتماد آکے وزیراعلا پی ایم ایل این کا آ سکتا ہے تو پھر وہ کامپرومائز کیوں کرے گا اور دوسری بات یہ کہ چودین سار کی بڑی عزت ہے بڑا مقام ہے ان کا سیاست میں ان کا بڑا نام ہے پی ایم ایل این کے درمیان فاصلے ہیں پی ایم ایل این پہلے بھی ان کے بارے میں یہ تھا کہ جی ان کو پروینشل اس لیے لڑایا گیا تھا کہ ان کو پنجاب میں لائے جائے گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ شہباز شریف سمالیں گے یا ان کے صحاب ساتھی اس کے علاوہ نہیں شہباز شریف اس وقت مرکز کی طرف ہیں ایم این ایز ہیں تو اس لیے اگر پنجاب میں جب بھی ادم اعتماد آئے گا پی ایم ایل این کا کینڈیڈ وزیراعلا ہوگا اور پی ایم این کے کینڈیڈ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گا وزیراعظم پہ کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن یہاں نہیں کرے گا اور وزیراعلا جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہوں گے اور ایک اور اہم بات یہاں پہ کرتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ آخر شہباز شریف کے جانے میں حکومت تو بہت ایکٹیو ہے اس کو روکا ہوا ہے اور وہ روک بھی رہی وہ سارے کیسز بھی کھل رہے ہیں بنا بھی رہے ہیں لیکن کیونکہ سالڈ نہیں ہے تو وہ مارم ماری لگی ہوئی ہے وزیراعظم بہت ناراض ہے گرم ہے غصے میں ہے کہ اب تک شہباز شریف کو اندر کیوں نہیں کیا گیا شہباز شریف کے کیسز کو بنا کر جو ہے وہ ریلیف کیوں نہیں لے گیا ان کو ای سیل ای سیل میں نام تو حکومت کا حصہ ہے یہ تو ادارہ حکومت کا ہے وزارت داخلہ نے ڈالنا ہے نیب کی ریکمینڈیشن آ چکی ہے نیب نے ریکمینڈ کر دیا چاہے وہ کمزور گراؤن پہ ہو لیکن نیب کی ریکمینڈیشن پہ فیصلہ تو قابی نہ نے اور قابی نہ نے بھی کر دیا کہ جناب شہباز شریف کا نام ای سیل میں ڈالا جائے تو کیوں نہیں اب تک ڈالا ہے اس لیے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں شیخ رشید صاحب کس کے ملازم ہیں گیٹ نمبر چار کے ملازم ہیں گیٹ نمبر چار کی اجازت کے بغیر شیخ رشید صاحب کیا ای سیل میں نام ڈال سکتے ہیں ایک چیز اور وہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے تو میرا جواب ہوگا شیخ رشید صاحب مر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ایگینس نہیں جائیں گے اسی لیے انہوں نے کیابنٹ کی اپروول کے باوجود وزیر اعظم کے براہ راس انوالمنٹ ہونے کے باوجود ای سیل میں نام ڈالا لیکن کب تک کیونکہ یہ گیٹ نمبر چار کے جو ملازم شیخ رشید صاحب ہیں وہ وزیر ہیں اور ایک اور وزیر یہاں پہ وزیر مملکت ہیں شہزاد اکبر جو بہت وفادار ہیں اپنا وزیر اعظم کے تو اب ہوگا کیا کہ شیخ رشید صاحب تو نہیں ڈالیں گے اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو وزیر اعظم ہے بہت ناراض ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اوٹھا دکھا دیا ہے کیونکہ ان کو اشارہ جب تک نہیں ملے گا آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا شیخ رشید صاحب نے نہیں ڈالنا تو کیا شیخ رشید صاحب کے نئی ڈالنے پہ ان کا نام شہباز شریف کا نہیں ڈال سکتا نہیں وزیر اعظم انوالو ہے اتنی وزارتیں کابینہ انوالو ہے وزیر مملکت انوالو ہے تو شیخ رشید کو بائی پاس کرنا زیادہ دیر کی بات نہیں ہے لیکن شیخ رشید یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مائی باپ میں آپ کا ملازم ہوں اس لیے میں نے آپ کا حکم مانا آپ نے منع کیا اس لیے میں نے ڈیلے کر دیا اب اگر انہوں نے ڈالا ہے مجھے بائی پاس کر کے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اور ایک اور بہت اہم نیوز کہ ای سی ایل میں نام ڈالا جائے گا حکومت کی طرف سے اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قریبی ذرائع نے وزیر اعظم کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو فارق کیا جائے شیخ رشید صاحب کی منسٹریز سے ہٹائی جائے اور وزیر اعظم کا اس وقت ٹکراؤ ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ مشورہ دیا گیا ہے لیکن یہ بھی ایک مشورہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ منسٹری میں ہیں یا کابینہ میں ہیں وزیر اعظم کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید جو ہیں وہ برائراز ملازم ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس لیے اگر شیخ رشید صاحب کو نوکری سے نکالا جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیریکٹ کلیش ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے لائے ہوں ڈاکٹر دانش کو جاتا دیجئے اللہ حافظ